اگر آپ ہمیں بتا سکے اور اس کے ساتھ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنانے کی تحریک ان میں کب اور کیسے بیدا ہوئی دیکھیں جو نیوکلیر ویپن کیپیبلیٹی ہے اس کے دو ہی چینلز ہیں ایک تو ری پروسسنگ کے ذریعے ہوتی ہے ایک یورینیم انریچمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے تو پاکستان نے پہلے کوشش کی تھی نائنٹین سیونٹی فور کے بعد فرانس سے ایگریمنٹ سائن ہوا تھا نیوکلیر ری پروسسنگ پلانٹ کا اور پہ امریکہ نے جب یہ سائن ہوا ہے اس وقت تو اتراز نہیں کیا اس وقت تو ایگری کر گیا لیکن بعد میں انہوں نے پاکستان کو پرسویٹ کیا کہ چھوڑو اس کو مت لو پاکستان نہیں مانا تو فرانس سے انہوں نے کینسل کروا دیا وہ پروجیکٹ خیر اس کا لمبا قصہ ہے ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں ڈاکٹر قدیر نے کانٹیکٹ کر کے بھٹو صاحب کو یہ کہا کہ ہم دوسرا راستہ جو یورینیم انریچمنٹ کا ہے اس کے ذریعے بھی اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں تو انہوں نے ان کا جو کانٹریبیوشن ہے پاکستان میں وہ کانٹریبیوشن ہے یورینیم جو نیچرل فارم میں ہوتا ہے جو پاکستان میں بھی ملتا ہے تھوڑا سا یورینیم انریچ اس کو انریچ کر کے نائنٹی تھری پرسنٹ سے اوپر لے جانا پڑتا ہے نیوکلئر ویپن فیول بنانے کے لیے تو وہ ہے انریچمنٹ کا پروسس اس کے لیے سینٹری فیوگ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ٹکنالوجی سے ڈاکٹر قدیر صاحب واقف تھے کیونکہ ہاللینڈ میں انفرمیشن ان کو یہ ساری کچھ دی تو انہوں نے جو کیا کہ یہ ساری انفرمیشن کے ساتھ سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جو سینٹری فیوگ سسٹم کیلئے جو ضروریات تھیں ان کو ایسے وقت میں حاصل کرنا جبکہ ساری دنیا ووچ کر رہی تھی خاموشی سے محتاط انداز میں انہوں نے یہ فسیلیٹی یہاں کریئٹ کی اور یورینیم کو انریچ کرنے کا پروسس بنایا جس میں واقعی کامیابی ہوئی بہت سے ممالک نائنٹی تھری پرسنٹ تک نہیں پہنچتے ایران نے اب تک جو میکسیمم انریچمنٹ کی ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے جو پہلے انہوں نے دو ہزار پندرہ سے پہلے جو کی تھی وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اس وقت ان کی انریچمنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ سے نیچے ہے انہوں نے نائنٹی تھری پرسنٹ کی اور اس پاتھ سے ہم نے پہلا نیوکلئر ایکسپلوشن کیا ہے نائنٹی ایٹ کے اندر مئی نائنٹی ایٹ کے اندر تو ان کا کانٹریبیوشن ہے کہ انریچمنٹ پروسس سے نیوکلئر فیول دیا اور پھر اس کو پھر جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ایک ویپن کریئٹ کیا جس کو کے بعد میں ٹرائی کیا تو ایک لحاظ سے ان کا کانٹریبیوشن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کی یہ فسیلیٹی پاکستان کو دی اس کے علاوہ بہت کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو عام گورنمنٹ کے پروجیکٹ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا گئے کیونکہ اگر ہمارے ہاں عام گورنمنٹ کا پروجیکٹ اگر بنا دے نا تو جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا وہ خصوصاً بھٹو صاحب نے اس کے بعد زیاء الحق نے اس کو ایک مخصوص سیپریٹ جو ایڈمنسٹریٹیو چکر ہوتے ہیں ہمارے ان سے نکال کے اس کو ایکسکلوسیف پروجیکٹ کے طور پر رکھا اور اسی لیے اس میں کامیاب ہوئے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی کہ آدھر وائز پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی لیکن یہاں انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کو اس سے سٹرنٹھن کیا کیونکہ پاکستان کا جو نیوکلر ویپن تھا وہ انڈیا کے حوالے سے ہے پاکستان کا نیوکلر ویپن کے خلاف جو پروپیگنڈا اسرائیل نے کیا یا امریکہ نے کیا کیونکہ پاکستان پہ پہلی سینکشن لگی ہیں اپریل نائنٹین سیونٹی نائن میں نیوکلر کی وہ سینکشن چلتی رہی ہیں انیس سو اکاسی تک پاکستان پہ دوسری سینکشن لگی ہیں انیس سو نوے میں اکتوبر انیس سو نوے میں لگی ہیں اور وہ نومبر دو ہزار ایک تک پاکستان کے اوپر سینکشن جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں تو ان سینکشن کے باوجود بھی جو یہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے یہ قابل قدر کامیابی ہے اس سے پاکستان کا دفاع کا ایک حصہ بہت مضبوط ہوا ہے باقی ہم کمپریہنسیف سیکیورٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایکانومی اور سوسائیٹی ہر چیز آ جاتی ہے لہٰذا لیکن جو ملٹری سیکیورٹی ایک کنونشنل سیکیورٹی ایک نون کنونشنل سیکیورٹی جس میں نیوکلر آتا ہے تو نیوکلر کے اندر پاکستان کی اچیومنٹ قابل قدر ہے اور اس میں ڈاکٹر قدیر کا کانٹریبوشن جو ہے وہ انریچمنٹ یورینیم انریچمنٹ ٹیکنالوجی میں سب سے اہم رہا ہے ملکل ان کا کردار کلیجر آئے لیکن خاور ہم نے دیکھا سرکاری عزاز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو رخصت کیا گیا ہے کتنا بڑا خلا ہے کیا یہ خلا کبھی پر ہو سکتا ہے اور ہمارے آنی والی نسلوں کے لیے کس طرح سے رول موڈل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں ایک جو ڈاکٹر قدیر صاحب کا جو نام ہے میرے خیال میں رہتی دنیا تک جب تک پاکستان قائم و دائم ہے تاکہ آمد انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا تو یہ نام تو رہے گا اس کی وجہ ظاہر ہے ان کا جو کردار ہے پاکستان کو دفاع جس کو ناقابل تصحیر بنایا دیکھیں اس میں تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ملکی آج کل کے دور میں اگر اس کی ایکانومی کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے آپ کے پاس مہاشی طور پر اگر آپ کمزور ہیں تو پھر تو دنیا میں آپ قائم و دائم رہے نہیں سکتے لیکن ملٹیرلی ظاہر ہے آپ کی جو سرحدوں کی حفاظت ہے ریسنٹ بھی ہم نے دیکھا ایک تو نائنٹین ایٹیز کے دوران جو واقعات ہوئے اس وقت ایک انٹرویو جو ہے ڈاکٹر عبدالکدیر خان صاحب کا چھپوایا گیا جانبوز کے ایک سٹریٹیجی کے طور کے اوپر انڈیا کو یہ باور کروانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ ایک صلاحیت موجود ہے اس کے بعد ویری ریسنٹلی جب یہ ہمارا پلواما کا واقعہ ہوا اس کے بعد جب انڈیا کو موں کی کھانی پھڑی وہ آپ کو پتہ دو تیارے گرائے گئے تھی اگلے دن تین چار دن جو حالات و واقعات پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تھے وہ سب کو اس بات کا علم ہے کہ ایک سطح کے اوپر انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کے کچھ جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ لگانے کا ان کا پلان بن گیا تھا میزرز فائر کرنے کا ان کا پلان تھا یہ پرائیم میسٹر عمران خان نے خود بتایا صحافی موجود ہے وہاں پہ اسلامباد کے سارے صحافی کہ پاکستان نے پھر وان کیا تھا ان کو بھی اور پی فائی کنٹریز کو بھی جہاں پہ بلا کے کہ اگر اس طرح کی حرکت کی گئی تو اس کا ٹیٹ فا ٹیٹ جواب دیا جائے گا تو میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے انڈیا کو اگر روکے رکھا ہے تو یہ جب سے ہم نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے تو انڈیا نے دہشتگردی کے ذریعے نان کنونشل طریقے طریقے استعمال کرتے ہوئے دہشت کے واقعات کرتے ہوئے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایک جو ہے اوپن وار اور کبھی بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایسا کوئی محاذ نہیں کھولا باقی جہاں تک آپ نے ذکر کی اس سوال ہے کہ ان کا خلاہ ان کی شخصیت مجھے بڑی چیزارہ یاد ہے جب میں نے جللزم شروع کیا تھا نائنٹی نائن ٹو تھوزن اسلامباد کے اندر اس وقت تو مختلف فلاحی کے یہ منصوب ہے یہاں پہ اسلامباد میں ان کو سپروائز کیا کرتے تھے تو ایک سے زیادہ دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ایک بڑے نفیس آدمی تھے بڑے محبت کرنے والے ان کے ساتھ جب بھی آپ کبھی بیٹھتے تھے بات کرتے تھے تو کبھی انہوں نے ان سے آپ غصے میں نہیں ان کو کبھی آپ نے دیکھا کم اس کا میری جتنی ملاقاتیں ہوئیں ہمیشہ ان کے چہرے کے اوپر مسکراہت رہتی تھی خاص طور پر نوجوانوں کو جب بھی ملتے تھے کسی یونیورسٹری میں جاتے تھے کئی ایونٹس بھی کور کرنے کا موقع ملا ایک ہی بات پہ وہ زور دیا کرتے تھے وہی بات کہ آپ تعلیم حاصل کریں محنت کریں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اچھا خاور جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کے ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کی خدمات صرف جوہری لحاظ تک محدود رہی یا سماجی فلاہی اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ خدمات کرنے کا جذبہ رکھتے تھے دیکھیں ہوا جو آپ نے سوال کیا تھا نا سلمان غنیز صاحب کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے آج بھی بی بی سی کے اوپر سٹوریز ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات سرد موری کا شکار رہے جب یہ نائنٹی نائنٹی ایٹ کے دھماکے ہوئے تب بھی ان کو ایک اعتراض تھا کہ مجھے ذرا سائیڈ پہ رکھا گیا یا میری خدمات کو اس طرح نہیں سرہا گیا جس طرح سرہا جانا چاہیے تھا اس کے بعد پھر یہ دوہزار چار کا جو واقعہ ایک تنازہ کھڑا ہوا اس کی ایک کہانی ہے کہ اس کے پیچھے وامل کیا تھے اس بار میں بات کریں گے ان سے ایک نا کردہ ایک جرم ان کو کہا گیا کہ اس کو آپ ایکسیپٹ کریں ان سے جو ایک فائدہ لیا جانا چاہیے تھا میرے خیال میں پاکستان وہ فائدہ ان سے نہیں اٹھا سکا یہ تھا کہ جب وہ فارغ ہو گئے اپنے اٹمی پروگرام سے تو پاکستان کے اندر خاص طور پر پاکستان کے تعلیمی میدان میں ان کے خدمات کو استعمال کیا جانا ان کو کیا جانا چاہیے تھا لیکن چونکہ وہ کچھ سیاسی معاملات تھے اس وقتی حکومت وقت جس طرح نوازشیف صاحب کی دوسری حکومت اس کے بعد جنرل مشرف کے ساتھ جو سارے سارے معاملات ہو گئے پھر زیادہ عرصہ وہ نظر بند رہے اسلامباد کے اندر جو ان کی تھوڑی بہت سرگرمیے رہیں وہ بھی بڑی ہی لیمیٹڈ سیٹن سکروٹنی ان کی ہمیشہ کی جاتی تھی ان کی زیادہ اس طریقے سے وہ گم پھر آزادانہ طریقے سے نہیں سکتے تھے ملک کے اندر اگر ان کو کسی موقع کے اوپر جس طرح پاکستان کے اندر ہے چیز ہی ہے یا اور بڑے سارے ادارے ہیں کہ موقع دیا جاتا کہ وہ اپنی جو ان کے پاس ایک علم کا خزانہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا کسی صدق کے اوپر تو شاید پاکستان اس موقع کے اوپر کسی ڈیفرنٹ جگہ پر ہوتا جو ظاہر ہے وہ پروفیشنلی ایک انجینئر تھے کافی کوشش کی انہوں نے پاکستان کے اندر اس شعبے کو مزید تقویہ دینے کی اس کو غلام ساہ عساق خان جو انسیٹیوٹ ہے اس وقت دنیا کا ایک ٹاپ انسیٹیوٹ مانا جاتا ہے اس کو قائم کرنے میں ان کا بڑا قلیدی کردار ہے لیکن یہ میرے خیال میں